جھارکنڈ میں تشدد اور لوٹمار کے واقعات کے بعد صورتحال خابو میں ہے تشدد اور لوٹمار اور پتھراؤں میں ملوث دونوں طفحے کے پچیس افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے صورتحال کو خابو میں پانے کے لئے کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا کرفیو کے بعد صورتحال خابو میں آئی جھارکنڈ کے بوکاروں اور حزیرہ باق میں رام نوامی کے جلسے کے دوران تشدد اور لوٹمار اور آگ لگانے کے واقعات پیش آئے تھے جمعی کے روز رام نوامی کے جلسے کے دوران گڑھ بڑھ ہوئی تھی دونوں گروپوں میں پتھراؤں اور جھڑپیں ہوئی تھی پتھراؤں میں انیس افراد زخمی ہوئے تھے جن میں چار پولیس جوان بھی شامل ہیں اشرار نے مکانوں دکانوں گاڑیوں اور املاک کو آگ لگا دی تھی اور غریب لوگوں کے ٹھیلہ منڈیوں میں موجود پھلوں کو بھی آگ لگا دی اخلیتوں کے مکانوں اور دکانوں کو نشانہ بنانے کی شکایت کی گئی ہے پولیس نے صورتحال کو خابو میں بتایا ہے بتایا جاتا ہے کہ راستے میں ٹھہری کار کو بہانہ بنا کر تشدد کیا گیا اور لوٹ مار کی گئی پولیس نے صورتحال کو خابو میں بتایا ہے بیورو ریپورٹ ہیدر آباد نیوز اردو ڈاٹ کام